اسلام علیکم ویئرز آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ موجود آج بہت ہی زبردست سے ڈیزر تیار ہونے جا رہا ہے یہ ہماری نیو یئر سپیشل ریسپی تیار ہونے جا رہی ہے جس کے لیے میں نے ون کیجی ملک لے لیا ہے اور اس میں میں نے دو عدد لاشیاں جو انسیاں ان کے دانے نکال کے ایڈ کر دیئے ہیں میں نے ون کیجی ملک کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کی کوانٹیٹی رونس یا وہ ہاف ریج ہے ہم نے اس کو ایک تھک شیپ میں تیار کرنا ہے اس ملک میں سے میں نے ہاف کپ دودھ جونسا تھا وہ تھنڈار باہر نکال لیا ہوا تھا پہلے سے ہی مر پاس موجود تھا میں ایک بول میں اس دودھ کو ایڈ کروں گی اور اس میں دو چمچ وانیلا کسٹر کے ایڈ کر لوں گی میرا مقصد کسٹر تیار کرنا نہیں بلکہ دودھ کی کنسسٹینسی تھوڑی سی تھک کرنی ہے میں نے اس کسٹر کو جو عبائل دودھ ہے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ چینی ایڈ کر دیئے ہیں آپ اپنے حسب ذائقہ چینی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو چمچ چینی کے بعد میں نے دو چمچ اس میں ڈرائی ملک کے بھی ایڈ کیے ہیں اور یہاں پہ میں آدھا چمچ وانیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس کو ایک تھوڑی سی تھک جونسہ ہے میٹریل تیار کرنا ہے میری ریسپی کا ون پارٹ تو تیار ہو چکا ہے جناب اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں میں نے ون بائی فورت کپ ملک ایڈ کر لیا ڈالا ہے ایک بول میں اور اس میں میں نے چار چمچ رائی ملک کے ایڈ کیے ہیں اگر چار چمچ ملک ایڈ کرنے کے بعد مجھے یہ بہت ہی پتلی سی لگ رہے ہیں تو میں نے اس میں مزید جونسہ ہے اس کو تھک کرنے کے لیے چار چمچ ڈرائی ملک پاورڈر پھر سے دوبارہ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھر مکس کر لوں گی یہاں پہ میں نے ایک انگریڈینٹ اور شامل کیا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف کپ جونسی ہے کریم بھی ایڈ کی ہے میں نے ایک چمچ چینی ایڈ کی ہے اور میرے پاس یہاں پہ کرشٹ کوکوناٹ مجود ہے میں نے دو چمچ کرشٹ کوکوناٹ کے ایڈ کیے ہیں اور ایک چمچ جونسہ ہے کشمش کا ایڈ کیا ہے یہاں پہ یہ میرا ایک تھک سی لئی تیار ہو گئی ہے دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اتنی ہونی چاہیے اگر مجھے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی بہت زیادہ تھک لگی ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے یہاں پہ میرا یہ میٹریرنٹ ریڈی ہے اب یہاں پہ میں نے بریڈ لی ہے تقریبا میں نے ساتھ سے آٹھ سلائزز بریڈ کے لیے ہیں ان کے کناروں کو میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ جو لیس ہی ہم نے ڈرائی میلک کریم اور کشمش اور کرشٹ کوکوناٹ کی تیار کی تھی ان سلائزز پہ لگا لوں گی اور ان سلائزز کو میں رول کی شیپ دے لوں گی بہت زبردست سے رول تیار ہو رہے ہیں میری سوفٹ سی بریڈ تھی یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو بریڈ موجود ہے وہ بہت ہی سوفٹ سی ہو ہارڈ نہیں ہو اگر ہارڈ بریڈ ہوگی تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا ایک پین میں میں نے تقریبا دو چمچ بٹر ایڈ کر دی گئے ہیں اور اس کو ملٹ کر لوں گی اور ان رولوں کو اس پین میں ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے سیک لوں گی ان کا کلر چینج ہونے تک ہم ان رولز کو سیکیں گے بہت جلدی سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے لہٰذا آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا لٹ رہنا ہے کہ ہمارا کلر جونس ہے وہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائے جو ہم نے ایک تھک سا ملک میٹریل تیار کیا تھا وہ ان رولوں میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کی گارنشنگ کے لیے ہم اس پہ بادام اور پستے کا میٹریل چھنک دیں گے اور بہت ہی زبردست سے میرے رول تیار ہو کے ہیں بہت ہی سوفٹ ہیں جتنی دیر تک میں اس کو گارنش کر رہی ہوں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹس کیجئے بہت زبردست نیوئیر سپیشل ریزپی آپ کے پاس مجھوئے